ترجہ فرمائیے نا اس قرآن کو پڑھنے والا کاری بن رہا ہے اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی بن رہا ہے کیوں بدہ کیا ہے اے تمام کتابیں آسمانی نادل ہوئی رب تعالیٰ نے ایک مخصوص مقام کی اوپر نبیوں کو بڑھایا فرمایا اگر اپنی اپنی کتابیں لے جاؤ او قرآن لے جاؤ او ضبور لے جاؤ او اندیر لے جاؤ لیکن جب قرآن کی باری آئی میرے رب کے پیارے آکس صاحب قرآن کی باری آئی رب نے یہ نہیں فرمایا مہبوب مدینہ میں آ یہ نہیں فرمایا مہبوب غارے سور میں آ رب تعالی نے فرمایا جہاں جہاں تو جائے گا قرآن تیرے پیچھے پیچھے جائے گا جہاں 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 تو جائے گا قرآن تیرے قرآن تیرے پیچھے پیچھے جائے گا آج آلاری اوپر اتنا دوتا ہے سنی ناتے پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے میں کہتا ہوں میرے بھائی آنا جتنا قرآن سنی پڑھتا ہے اتنا تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ سنی تو عشق والی اینک لگا کر پڑھتا ہے بغض والی اینک لگا کر نہیں پڑھتا اور جو میرے پیارے مصطفیٰ کے عشق والی اینک قرآن کو لگا کر پڑھتا ہے قرآن اسے فائدہ دیتا ہے جو بغض والی اینک لگا کر پڑھتا ہے قرآن اسے کبھی فائدہ بولو بولو قرآن کبھی اسے فائدہ قرآن کبھی اسے فائدہ لیکن میرا ایمان ہے اگر کافر بھی ہونا قرآن کا عدب کرے تو میرا رب اسے بھی نواز دیتا ہے وہ بچہ انگلیس کے اندر تقریب کر رہا تھا جامعہ ایسرالاللوم کا جو سٹوڈنٹ ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے اس جگہ کا بھی اترام کرو اور جس ڈیکس کی اوپر رکھ کے پڑھا جائے اس ڈیکس کا بھی اترام کرو جی ان ساری چیزوں کو مجھے نظر رکھنے ہوئے ہیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اللہ مسنات کو غیشی صاحب توجہ فرمائیے ذرا میرے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آکر دھورے ہوتے دسے قرآن ابھی تک کتابی شگل کے اندر نہیں آیا قرآن پتھوں کی اوپر لکھا ہوا قرآن پتھوں کی اوپر لکھا ہوا قرآن ہڈیوں کی اوپر لکھا ہوا صحابہ کرام قرآن کے صحیح فاجات کو اکٹھا کر رہے ہیں قرآن حدید کے ان زخیم الفاظ کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک صحابی کے پاس وہ پوری کچھڑی ہے وہ پوری اللہ اکبر توجہ فرمائیے بڑی توجہ والی بات شاید میں تکلیر انڈ ہو جائے اسی بات کی اوپر توجہ فرمائیے اللہ اکبر اس صحابی کے پاس پوری گھڑی ہے بارش ہوسی ہے بارش ہونے کی وجہ سے اس کا مکان گر جاتا ہے مکان گرتا ہے گھڑی کو اٹھاتا ہے پروسی یہودی ہے جا کے دماغے پر دستک دیتا ہے اے میرے پڑے سی یہ میری امانت ہے اپنے پاس رکھ لے یہودی پوچھتا ہے اگر آپ بتا کے تو جانا تے پاس یہ کون سی امانت ہے صحابی کہتا ہے امانت ہے امانت میری پیارے مطفیٰ کی ذات پہ نہ بلونے والا قرآن ہے ذرا آج کی رات اپنے گھر کے اندر امانت رکھ لے صبح لے جاؤں گا ارے صحابی دے کے آٹھاتا ہے وہ یہودی قرآن کی گھڑی کو اٹھا کے اندر چلا جاتا ہے بیوی پوچھتی ہے کیا لے کے آیا ہے کہتا ہے پروسی جو مسلمان ہے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا اس نے یہ گھڑی دی ہے کہتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ پہ نازل نورا قرآن ہے ذرا آج کی رات اس کو امانت رکھ لے صبح لے جاؤں گا عورت پوچھتی ہے کیا اس سے پوچھا ہے اس کو رکھنا کہاں ہے کیا اس صحابی مسلمان سے پوچھا ہے اس کو رکھنا کہاں ہے کہتا ہے یہ تو بھول گیا بھولا نہیں تھا مقدر جاگ رہا تھا مقدر جاگنے والا تھا کہتا ہے یہ تو بھول گیا ہو سوڑا جیتی ہے آدھی رات قرآن کو اپنے سر پہ اٹھا کے تو کھڑا ہو آدھی رات کیوںٹی میں کروں گی اللہ ہوا کھڑا رات دو وجہ تک الہائی وجہ تک خامل قرآن کو سر پہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے آدھی رات گزرتی ہے اپنی زوجہ کو اٹھاتا ہے اٹھا کے کہتا ہے اس تیری باری آگئی قرآن کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ قرآن کو اٹھا کے سوڑا سر پھر رکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے ساری کا ٹائم ہوتا ہے دروازے پہ دستک آتی ہے کہتی ہے بہنے دروازے پہ دروازہ کھولنے کیلئے جاتی ہے دیکھتی ہے درو دیوار چمک رہے درو دیوار چمک رہے آدھا نور جالا ہے دروازہ کھول دیا ہے سامنے دیکھتی ہے کالی کالی ضروفوں والا نورانے مکڑے والا پیارے پیارے مکڑے والا دروازے پہ کھڑا ہے اور یہودی تری کے سمت پہ قربان چاؤں ہو تو نے قرآن قرآن کا اطرام کیا ہے رب نے تجھے سلائی عطا کیا سر پہ قرآن کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے سرمایا مصطفیٰ کریم آج مسجد ندبی میں بعد میں جانا جس نے میرے قرآن کا اطرام کیا ہے پہلے جا کے اسے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا گیا زوجہ جب دیکھتی ہے اعلان رہ جاتی ہے کہ یہ اتنے پیارے مکڑے والا کون ہے اتنے نورانی چیرے والا کون ہے ارے اس کے زبان سے یہ ساکتا نکل جاتا ہے اے میرے کامن اٹھنا دیکھتو سینا ایک کون آیا جیتے آیا بہرہ امور سوہاں بہرہ سوہاں 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 اپنے خامن کو بھکار کر کے دیئے ارے یہ دیکھنا کہ ایک کون آیا جیتے آیا بہرہ موسطرہ بھئیہ کھڑے میں پھل تھی گلیا ہزارہ موسطرہ بھئیہ میرے بھائیوں تبچھو فرماؤ اس بات کی اوپر کہ اگر قرآن کا دب ایک یہودی کرتا ہے رب اسے بھی نواز دیتا ہے رب اسے بھی رب اسے بھی نواز دیتا ہے اگر ایک مسلمان ہو کر پیارے مصطفیٰ کا غلام ہو کر قرآن کو پڑے اور اس بات کی اوپر یقین رکھے یہ قرآن اول سے لے کر اگر 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 سارے کا سارا قرآن میرے پیارے مصطفیٰ کی نات ہے میرے پیارے مصطفیٰ کی شان میں آیا ہے تو پھر اس کی بگڑی اس کی بگڑی بن جائے گی یومِ علی ایک بات یومِ علی پہ کر کے اپنے گفتگو کو اینڈ کرنے لگا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کی حدیثیں پار گئیں قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آنا مدینة العلم وعلی جن بابها مشہور حدیث ہے سب سنتے ہو ہے نا جی لیکن سنیوں میرے پیارے